اسلام علیکم پروگرام ہو کہہ رہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان پروگرام میں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے روک کے ایجنٹ کے سنسنی خیز انکشافات پاکستان میں روک کا بڑی دہشتگردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں رینجرز اور فوج کا آپریشن شروع کیا یہ آپریشن سیاسی دباؤ سے پاک ہوگا کیا حکومت اور فوج ایک پیچ پر یا کچھ اور پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے ڈی چوک دھرنے کا تیسرا دن وزیر داخلہ کے انتظامی اکور سرزنش وزیر آزم نے ڈی جی آئی بی کو دھرنا ختم کرنے کی خصوصی ہدایت جاری کر دی نازن بھارتی ایجنسی رو کے قیام تشکیل اور تعمیر کے بعد مختلف ادوار میں بھارت نے رو کو پاکستان مخالف اوچھے ہدگرڈوں کے لیے بارہا استعمال کیا اور رو کی پاکستان سے دشمنی کوئی نئی بات نہیں بلوچستان میں مداخلت کہلیں شمالی ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں وہ لے لے یا ملک کے مختلف جو شہر ہے وہاں پہ دہشتگردی اس میں رو کے ملوث ہونے کے بارہا شواہد ملے بھی ہیں اور اسے مختلف فورم پر اٹھایا بھی گیا ہے ناظرین رو کا ایجنٹ بھارتی نوی کا حاضر سرویس یادیو اس کی جو گرفتاری ہے وہ غیر معمولی واقعہ ہے اور آج ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں یادیو نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں اعترافات کیے ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہے ان سے پردہ اٹھ چکا ہے یادیو کی گرفتاری کی فوراں بعد سانے لاہور کا پیش آنا تو اس طرح یہ بھی نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان سب کا تعلق ایک تو نہیں اور ساتھ ساتھ رو کی دہشتگردی کے ہمارے پاس اب ناقابل تردید ثبوت بھی مل چکے ہیں پاکستان اس ایشو کو عالمی فورم پر کیسے اٹھائے گا اور اب کیا آگے کی حکمتیں حملی ہوگی اس پر بات کریں گے اپنے موزس پینل کا تعروف کرا دوں ڈاکٹر فاروق سلیم اور آیاز امیر آپ دونوں کو السلام علیکم آیاز صاحب پہلی بھی راہ کے مداخلت کی ثبوت ملتے رہے اور جب سیکریٹی صدہ پر مذاکرات ہوتے تھے تو بھارت کو وہ پیش بھی کیا جاتے تھے لیکن یہ جو یادیو کا جو اعتراض جو انہوں نے انکشافات کیا ہے اعتراف کیا ہے اس کو اب پاکستان کس طرح اور کیسے اٹھائے گا یہ تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ کیا پریس کانفرنس جو ہے آئی ایس پی آر کے ہیڈ آہ نے کی اور ان کا ویڈیو دکھا دیا اور یادیو جو ہیں وہاں پہ بڑے ریلاکس پیٹھے ہوئے بیچ میں ہس بھی رہے ہیں آہ تو آہ اس سے صاحب ظاہر لگتا ہے کہ کوئی اسے مار پیٹ کر کے کوئی ٹوچر کر کے وہ نہیں کیا گیا آہ عموماً جب مشتبہ کسی پولیس کے ہاتھ لگتا ہے تو جب وہ لائے جاتا ہے تو اس کا چہرہ شہرہ سب کچھ وہ اڑا ہوتا ہے تو وہ تو بڑا وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ سارا کچھ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسے کیا ہے اور میرا کام جو تھا یہاں پہ تقریب کاری تھی بلوچستان میں میں جو انسرجنس تھے ان کے ساتھ میں رابطے میں تھا تو یہ تو ایک جیسے آسم سلیم جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ اتنے بڑے آفیسر کا عموماً ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے ہندوستان پاکستان کی بارڈر کروسنگ ہوتی ہے وہ ایک گمنام قسم کے جو آس پاس کے دھیات ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی تقریب کاری کر کے پکڑے جاتے ہیں جب گرفتار بھی ہوتے ہیں کوئی مانتا نہیں ہے ان کو تو یہ تو جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک سنسنی خیز اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ آگے ہیں اور اس سے وہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے الزامات تھے ان کو ایک ٹھوس جو ہے شواہد اور ثبوت ملا ہے تو یہ بات تو جو ہے چل رہی ہے آیا سب چھے منٹ کا انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے اپنا بیان اور اس میں جو دس امپورٹن باتیں میں نے اس میں نوٹ کی تھی ایک تو پہلے انہوں نے یہ کہا کہ کہ وہ لیفٹرین کرنل کے رینک کے آفیسر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جن کی حراست میں ہوں وہ مجھے ایز آفیسر ٹریٹ کر رہے ہیں ان کا پہلے کہنا یہ تھا ہے اطراف تھا کہ میں حاضر سرویس راہ کا دہشت کرنوں دوسرا انہوں نے کہا کہ کمانڈر لیول کا ہوں انڈین نیوی کا ہوں انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں شروع میں بھرتی ہوا تھا انیس سو ستاسی میں اور دو ہزار تیرہ سے راہ میں ڈپیوٹڈ ہوں تو دو ہزار تیرہ تھے یہ پچھلے تین سالے تین سال سے وہ راہ میں ڈپیوٹڈ ہیں پھر انہوں نے خاص طور پر بلوجستان اور کراچی کا حوالہ دیا اور وہاں پہ راہ کی فائننسنگ پیسے دینے کا حوالہ کیا انہوں نے کہا کہ گوادر اور پسنی میں میں انڈر ٹیکنز کرتا رہا ہوں میں آپریشن کرتا رہا ہوں اور خاص نشانہ ان کا ہے پاکستان کی بندرگاہوں کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ بندرگاہوں یعنی کہ وہ سی پیک وغیرہ جو ہے جو چائنہ پاکستان کی راداری والا معاملہ ہے پھر ایک انہوں نے رات فاش کیا کہ ایک سیکٹیرین ٹارگٹ فورس بنانے کے لیے مجھے کہا گیا تھا یعنی کہ فرقہ ورانہ بیس کے اوپر ایک ٹارگٹ فورس کراچی کے اندر اس کی فائننسنگ اور اس کی پلاننگ اس وقت ہو رہی تھی شاید آپ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ اب نہیں ہو سکے گی کیونکہ یہ پکڑے گئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنرل ریٹائرٹ غلام مصطفیٰ بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب سر اگر بات کریں اعلیٰ حکومتی عددار کی اور ازمداران اور آج ازکری قیادت مل کر جو یہ پریس کانفرنس کی ہے اور یادف صاحب نے خود بڑے انکشافات بھی کیے ہیں اور جو انہوں نے بتایا وہ یہ کہ بلوچستان اور مختلف قبائلی علاقوں میں تو دہشتگردی روکی ہمیں پہلے بھی نظر آتی رہی ثبوت بھی ملے لیکن اس بار جو ان کو ٹاسٹ جو اہم تھا وہ یہ کہ بندرگاہ پاکستان کی بندرگاہ ان کا حدف تھی جی یہ جب سے یہ پکڑا گیا پہلی دفعہ ہے کہ ہماری مدکزی حکومت کے کسی عددار نے آدمی کے ساتھ مل کے بیٹھ کے یہ بات کی ہے آج تک صرف بلوچستان گورنمنٹ کے ایک قیددار نے بات کی تھی یا پھر آئیس پی آر نے بات کی تھی یہ ایک معنی خیز گیپ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کیوں کیا گیا ہے اس طرح میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے دو دفعہ فون کیا ہے باکستانی ہم منصب کو اور ان سے ذرخواست کی ہے کہ آپ اس کو پبلک کے لیے ایکسپوز نہ کریں اور ہم کسی دی کسی اس معاملے کو سٹرٹل کر لیں گے تو جو حدشارت ہیں یہ تو ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے جہاں تک انکرشافات کا تعلق ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ اتنا ٹھوس ثبوت پوری دنیا کے سامنے پیش ہوا ہے اس سے پہلے ثبوت ہم دیتے رہے ہیں کچھ ثبوت اس وجہ پر نہیں دی جاتے کہ ان کی اوریجنیشن کا پتہ چل جاتا ہے تو اس کے کمستانسز جہاں وہ اس پر انکر دی جاتے ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ دنیا کے سامنے کتنا ہائی رینٹ انٹرینس آفیسر جو ہے خود کنفیشن کر رہا ہے یہ لیکن جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ فوجی قیادت کے لیے تو یہ کہ غیر معمولی ایونٹ ہو گیا بہت بڑا ایونٹ ہے لیکن سیاسی قیادت چاہتا ہے جس کو اتنا بڑا ایونٹ ریٹ نہیں کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی دیکھیں سیاسی قیادت میں سمجھتا ہوں معاملات کو تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کی سیکنفکنس کیا ہے اس شخص کی اور اس کی جو کنفیشن ہے اس کی سیکنفکنس کیا ہے لیکن ان کی وجوہات یا ترجیحات شاید وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے کیونکہ ہم کچھ ارسل سے دیکھتے آئے ہیں کہ ہمارے وزیراعظم بھی اور ان کی کابینہ بھی ہندوستان کے ساتھ پہلوقات کو زیادہ فوقیت دیتے ہیں اس میں اپنے جو ہمارے اپنے مخادات ہیں پاکستان کے قید افران کو پسے پوش بھی ڈال دیا جاتا ہے تو شاید یہ ایک وجہ ہوگی کہ پوشش کی جاری ہوگی کہ اس کو ہم اس کی کیسے ہینل کریں کہ ہندوستان کے ساتھ ماملات ٹی ہو جائیں اور یہ ہندوستان کو بھی مسئلہ حال ہو جائیں لیکن یہ ہو نہیں سکتا یہ عجلل صاحب یہ بتائیے یہ حراست میں ہے اب وہ کہا یہ جاتا ہے کہ حراست میں آپ کوئی بیان لیں وہ آپ اس سے کچھ بھی نکلوا سکتے ہیں جی وہ تو ٹیکنکلٹی ہے اس میں لیکن جو پاکستان کا قانون ہے جنرل صاحب مداقلت کے لیے معذرت چاہوں گی اس سوال کا جواب آپ سے ہم اس بریک کے بعد لیں گے آپ کو تھوڑی زحمت ہوگی ناظرین یہاں لیکن ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور جس طرح کے ہم نے بات کی تھی کہ رو کا ایجنٹ جو ہے اس کے گرفتاری غیر معمولی واقعہ ہے اور آج ہماری عالی حکومتی ذمہ دار اور عسکری قیادت نے مل کے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ایک کلپ دکھایا گیا چھے منٹ کا ویڈیو کلپ جس میں یادب صاحب نے انکشافات کیا اور دہشتگردی جو جو کرنے جا رہے تھے اس کے بارے میں بھی بات کی جنرل غلام مصطفی صاحب ہم احسط موجود ہیں غلام صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور حاضر سرویس ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ انڈیا کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انہوں نے کہا اس معاملے کو اتنا میڈیا پر نہیں لائے جائے تو آپ کیا سمجھتے کہ اگر یہی ثبوت اگر پاکستان کے حوالے سے جھوٹے الزامات ہمیشہ لگتے رہے ہیں بھارت کیا ریاکشن کیا ہوتا دیکھیں بھارت نے تو گمبئی حادثہ اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی تک بھارت کو ہی پتا نہیں چلا تھا کہ گمبئی میں کتنے مقامات پر یہ ٹیرس نے اٹیک کیا لیکن انہوں نے پاکستان کو متعون کرنا شروع کر دیا تھا نہ صرف یہ کہ بھلکہ پوری ایک داستان انہوں نے پیش کر دی تھی اور پورا میڈیا پورا ان کا سارا میڈیا سارے انہوں کے جو لیڈرشپ تھی وہ ساری پاکستان کے خادلوں کے پیشے پڑ گئی تھی اور زور سے وہ پیشے پڑے کہ دنیا کو بھی انہوں نے اپنے ہمنواہ بنا لیا اور اسی وجہ سے پاکستان آج تک ایک دباؤ کا شکار ہے حالانکہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی واضح ثبوت انسان فرام نہیں کر سکا بہت قسمتی یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اپنے ڈیپلومائٹک افنسیو ڈیلے کر دیا ہے اور اس کو سلو بھی رکھا ہے ابھی تک تو ہم شاید وہ انتائی حاصلہ کر سکے ہماری یہ میں سمجھتے ہیں ایک قسم کی کوتا ہی ہے جو شاید ہمیں انتے لانگ ران ہمارے لیے کو مسئل نہ بنے اور ابھی بھی حکومت کو چاہیے کہ اپنے ہائیست لیول پر اس کو پوری طرح انٹرنیشنل نیول پر ڈیپلومائٹک افنسیو کے ذریعے اندوستان کو اس وقت اندر پیشہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے جنل صاحب یہ فرمائیے کہ ایک انڈین شہری پاکستان کی حراست میں ہے اب وہ جو کچھ کہہ رہا ہے جو کچھ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے اس کی کیا ویلی ہونی چاہیے دیکھئے یہ جو سٹیٹمنٹ اس قسم بھی لی جاتی ہیں تو بقیادہ لیگل طریقہ کار کے مطابق لی جاتی میں جانتا ہوں اس کو اور ہمارے جو بھی پاکستان کے جو پینل کورٹ کے مطابق لاو کے مطابق جو ٹکنیکلٹیز ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں وہاں اس کی قسم کو سامنے لائے نہیں جاتا کیونکہ جب بھی اس کا مقدمہ چلے گا تو پاکستان میں چلے گا اس کو پاکستان میں جنی ہے اور پاکستان کے اصولوں کے مطابق ملے گی سرد دنیا یہ سوال اٹھائے گی کہ یہ آپ کچھ بھی نکلوا سکتے ہیں آپ کی حراسط میں ایک شخص ہے جب یہ مقدمہ چلے گا تو دنیا کو موقع مل دے گا دیکھنے کے لیے دنیا سوال تو مشرص اٹھاتی ہے غلام صاحب اور محسط آیاز امیر صاحب بھی موجود ہیں آیا صاحب آپ غلام صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں میں انہوں نے ساری باتیں مکردے ایک بات ہے کہ یہ جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں اور جو آپ پوچھ رہے ہیں سپائیز جب پکڑے جاتے ہیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ حراست میں ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کی آپ کی بات کرنے کی ویلیو نہیں ہے جب کوئی ایسا سپائی پکڑا جاتا ہے گول وار میں جب کوئی سوویٹ یا امریکن سپائی پکڑا جاتا تھا تو اس کا پکڑا جانا ہی جس جگہ پہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پہ ہونا وہی اس کے لیے کافی ثبوت تھا کہ تم انڈیزائربل ایکٹیوٹیز میں ملوث ہو تو اس میں تو کوئی شکی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ کسی قانونی ترکھڑی پہ تولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ ہے یا تو ہم اسے ہندوستان سے پگڑتے دور بات یہ تو پاکستان نے پکڑا جا رہا ہے برسلز ڈیکلریشن کے تحت یہ پریزن آف وار نہیں ہے اس کو ایک رائٹ ٹو فری ٹرائل ہے جو پاکستان کے اندر جس کا ذکر جنرل صاحب نے بھی کیا میرا خیال ہے اس میں جو معاملہ ہے کہ ایک انڈین شہری جو جالی نام استعمال کر رہا ہے پاکستان کی سردامین پہ آتا ہے ویلڈ انڈین پاسپورٹ ہے ویلڈ ایرانی ویزا لگا ہوا ہے اور انڈیا یہ کہہ رہا ہے پھر انڈیا کانسلر ایکسس مانگتا ہے انڈیا اس کو تسلیم کر رہا ہے کہ وہ ان کا شہریہ ہے اعجلریشن وہ کانسلر ایکسس تو نہ مانتا تو جالی نام ہے ویلڈ ایرانی ویزا ہے ایک مسلمان نام استعمال کر رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ فون پر موجود ہیں جنرل صاحب ان تمام معاملات کو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس نے خود جو ہے وہ سب اعتراف کر لیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے مختلف فورم پر یہ معاملات اٹھائے تھے ملاقات ہونی تھی وزیراعظم ساتھ کی امریکہ میں لیکن چونکہ دورہ منسوق کر دیا ان کو انہوں نے تو اب ان معاملات کو بھارت کتنی سنجیدگی سے لے گا دیکھیں بھارت کی تو پوری کوشش ہوگی کہ جو پہلے سے انہوں نے باویلہ شروع کر دیا ہے کہ پاکستان نے اس کو سمندر سے کسی کسی سے پکڑا ہے یا چہبار سے کہیں سے اغوا کر کے پاکستان میں لے کے آئے ہیں بھارت کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کو اپنا شہری تو تسلیم کریں لیکن اس کو اپنا جاسوس تسلیم نہ کریں اور جس کا بھی تک انہوں نے تسلیم نہیں کیا اس کو تو وہ اس کو اپنے شہری کے طور پر پاکستان ساتھ کیس اٹھائیں گے کہ جسی کسی سے پاکستان کے شہری کیوں پکڑے جاتے ہیں تو اس کو کیس بنانے کوشش کریں گے لیکن کیونکہ یہ واضح ثبوت ہیں اس نے نام بھی غلط دکھا ہوا ہے آئیرانی ویزے کے ساتھ یہ پاکستان نے پھر رہا ہے اور اس کے اطرافی بیانات بھی ہیں اور ہم شور جس طرح پہلے میں ڈاکس اپ سے بات کر رہا تھا یہ لیگلی ریکارڈ کیے گئے ہوں گے تو ان کی ویلی تو پاکستانی کورس میں وہ ہوگی اس کے ساتھ جسے کسانسز اور جو ایویڈنس ہے جن لوگ کے ساتھ یہ کانٹیکٹ میں تھا مجھے یہ بھی یقینہ ہے کہ پچھلے تین ہفتوں میں کافی سارے لوگ وہ بھی پکڑے گئے ہیں کل اس کا اظہار بھی کیا گیا ہے تو وہ بھی ساتھ مل کے جب وہ کوربریشن ہوئے گی تو یہ واضح طور پر پتہ چل جائے گا ورنہ پاکستان اتنا بڑا ایکسپوزر اتنی جلدی نہ کرتا ہے جن صاحب یہ فرمائیے کہ جاسوسی دنیا میں یہ شاید بہت بڑا کو ہے کہ ایک کمانڈر لیول کا ایک لیفٹین کرنل لیول کا آفیسر جو ہے وہ جاسوس پکڑا جاتا ہے پاکستان کیا کرنا چاہیے پاکستان کو دیکھیں اس وقت تو پاکستان کے پاس وہ یہ ٹرمپ کارڈ ہے جس کے ذریعے دنیا کو ہم یہ واضح طور پر بتا سکتے ہیں اور دنیا کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں اس کا بہت حد تک بھارت ذمہ دار ہے کیونکہ اس وقت تک تو ہمیشہ پاکستان پہ جب بھی ہمارے وزیراعظم بھی گئے ہیں یا میکلز نے بات کی ہے تو ہمیشہ پاکستان پہ دباؤ پڑتا رہا ہے اب یہ ایک ایسا کارڈ ہے جس کو استعمال کر کے ہم اس کو اولٹ کر سکتے ہیں آیا ہم کریں گے کیا ہم کرنا چاہتے ہیں یہ ایسے سوالات ہیں جس کا جواب شاید اتنا آسان نہ ہو دینا سر آپ سفارتی پریشر کی بات کر رہے ہیں کسی قسم کی کاؤنٹر فورس دشمن کی نشان دہی کرنے کے حوالے سے بھی ایمپورٹنٹ بنتی ہے جی جی وہ پاکستان نے ہم شور کبھی اس کی نشان دہی پر ہماری جو کنسرنڈ ایجنسیز ہیں انہوں نے ان لوگوں کا نمبر ایک سراغ لگا لیا ہوگا اور کئی چھوڑے چھوڑے دوسرے رنگ بھی پکڑ لیا ہوں گے اور اب زیادہ الیرٹ ہو کر پاکستان جو ہے وہ اپنی جو کاؤنٹر انسر جنسی یا کاؤنٹر انٹیلیجنس کا جو ہمارا ادھارے ہیں ہمارے وہ اور مستدعی سے اس بات پر ابھی لگ جائیں گے کہ کیونکہ اس میں بحضل ثبوتوں بھی مل بھی گئے ہیں اور اس کے آجے ڈر بھی موجود ہے ہمارے بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی خاص طور پر گوادر ایک جو ہے وہ کھٹک رائل صاحب کی آنکھوں میں وہ وہاں پہ مسائل کھڑا کرنے کے لیے تو پاکستان کو ان تمام جو پاکستانی اناثر ہیں جو ان کے ساتھ ملوث ہو سکتے ہیں ان پہ بھی نظر رکھنے پڑے گی شاید ان میں سے کچھ کو گفتار کرنا پڑے گی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنرل لٹیر غلام مصطفی صاحب موجود تھے ناظرین روک کی بات کیجئے تو پاکستان کے لیے دہشت گردی کا اس وقت بڑا نام سمجھا جا رہا ہے جس طرح کے انکشافات کیے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے کو ہائیس لیول پر لے جا کر جو ہے وہ عالمی فورم پر اس معاملے کو اٹھائے ناظرین یہاں لیں گے بریک اور بریک کے بعد بات کریں گے ہم اس وقت کے جو پنجاب کی تازہ ترین صورتحال ہے پنجاب کی تمام بڑے شہروں میں فوج اور رینجرز نے آپریشن شروع کر دیا اور کل وزیراعظم صاحب نے سپیچ بھی کی ہے تو سوال کچھ یہاں یہ بھی اٹھنے کیا حکومت اور فوج ایک پیچ پر ہے یا کچھ اور اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین اور دہشت گردی میں ہم کئی ہزار قیمتی جانے گوا چکے ہیں سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو جب پشاور میں آرمی پبلک سکول میں سانیہ ہوا تھا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہماری فوجی اور رسکری قیادت ایک پیچ پر بیٹھی تھی کئی آہم فیصلے ہی کیے گئے تھے نیشنل ایکشن پلان اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپریشن ضربے عزب لیکن لاہورز آنے کے بعد ہمیں پھر وہی صورتحال بنتی ہوئی نظر آئی اور آہم اجلاس ہوئے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں فوج اور رینجرز کا آپریشن شروع کر دیا گیا ہے آرمی چیف کے حکم پر وزیراعظم صاحب نے بھی سپیچ کی اور انہوں نے بھی اس آپریشن کی بات کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے دہشتگردی کو اجور سے ختم کرنے کی وہی پرانی باتیں بھی دھرائیں ڈاک صاحب پتہ تھا جنوبی پنجاب کا شروع سے ضرورت ہی کیوں پیش آئی کہ آرمی چیف کو حکم دینا پڑا اور پھر فوج اور رینجرز مل کر یہ آپریشن کر رہے ہیں شازیہ میں ابھی بھی اپنے ذہن میں کلیر نہیں ہوں ایک وہ میریزی کی ٹرم کہلاتی ہے نی جرک یعنی کہ وہ ڈاکٹر آپ کے گھٹنے کے اوپر تھوڑی سی چوٹ لگائے تو آپ کی ٹانگ خود بخود سے کھڑی ہوتی ہے یہ نی جرک ریاکشن ہے لاہور میں جو کچھ ہوا اور اچانک فوج نے پھر یہ انڈر ٹیکنگ شروع کر دی یا اس کے پیچھے کوئی سوچی سمجھی ایک حکمت عملی ہے کہ وہ نی جرک میں آیا سب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ آٹومیٹک ہوتی ہے اس میں آپ اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے وہ کیونکہ آپ کو وہاں چوٹ لگتی ہے تو وہ آٹومیٹک اس کا ریاکشن ہوتا ہے اگر تو یہ رد عمل ہے تو پھر تو یہ آرزی ہوگا اور اگر یہ پرمنٹ آپریشن ہونا ہے تو پھر اس کو کسی نہ کسی قسم کا ایک قانونی جواز چاہیے ہوگا اب دیکھئے قانونی طور پہ ابھی تک جو آپریشن پچھلے چوبیس گھنٹے میں جتنے بھی فوج نے یا رینجرز نے کیے یہ صوبائی حکومت کے انویٹیشن کے بغیر کیے ایک تو مجھے موڈل سمجھ میں نہیں آرہا کیا یہ کراچی موڈل ہوگا کراچی موڈل میں صوبائی حکومت نے آرٹیکل 245 جو اس کو انوک کیا اور انوائٹ کیا رینجرز کو آپ آئیں اور یہ ان ایڈ آف سیول پاور یعنی کہ پاور سیول رہنی ہے لیکن یہ فوج یا رینجرز جائے گی ان کی مدد کے لیے اب لاہور میں یا پنجاب میں یا پنجاب کے باقی شہروں میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئین کی کس شک قطعت ہو رہا ہے کیونکہ اگر اس میں پرمننس چاہیے آپ کو تو پھر کسی نہ کسی قسم کا قانونی جواز ضرور چاہیے ہوگا ڈاکٹر صاحب کرائیسس کھڑی ہوگی ہے ملک میں اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ہے یہ تو صاف واضح ہے کہ جس دن وہ انسیڈنٹ ہوا جو اہم چیز اس وقت یہ ہے کہ یہ فیصلے فوج نے اپنی سوچ سوابدید اور سمجھ کے مطابق کیے ہیں آئی ایس پی آر کا ہر ٹویٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ صوبائی حکومت مرکزی حکومت سے نہیں پوچھا گیا آج صبح سے حکومت سینٹر میں اور لاہور میں سکرمبل کر رہی ہے یہ تاثر زائل کرنے کے لیے کہ فوج نے اپنی مرضی سے کیا اور ہمیں پتا نہیں ہے آج لمبی پریس کانفرنس کی رانہ سناولہ نے کہ جی ہم بھی یہ کر رہے ہیں ہم نے پتا نہیں کتنے ہزار آپریشن کر لیے فرانہ ہے اور وہ کل کہہ رہے تھے کہ یہ تو آنگوئنگ آپریشن ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ جو ہمارے اس پہلے سیگمنٹ میں جنرل مصطفیٰ نے بھی پوچھا تھا کہ آج کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ آج آئی ایس پی آر کے جنرل تو آ رہے ہیں رو کے بارے میں کہنے کے لیے اور وزیر اطلاعات آج آ رہے ہیں یہ بھی تاثر اس کو زائل کرنے کے لیے کہ حکومت ایک طرف دیکھ رہی ہے اور جو فوج ہے وہ کچھ اور کر رہی ہے لیکن پرسوں کی جو بات تھی احتوار کی وہ اس لیے یہ سب کچھ ہوا کہ لگ رہا تھا کہ آثورٹی کا ایک بالکل خلا پیدا ہو گیا ہے ویکیوم ہے اور لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ حکومت گئی کہاں پہ ہے تو یہ سب میں قانون کو چھوڑ دوں قانون کی بات نہ کروں سارے معاملے میں میرا خدشہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹیمپریری آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو شاید آپ کو قانونی جواز نہ چاہیے ہو اگر آپ نے اس آپریشن کو پرمنٹ بیسز پر کرنا ہے تو پھر آپ کو کسی نہ کسی قسم کا موڈل چننا ہوگا یہ کراچی کا موڈل ہوگا یہ فارٹا کا موڈل ہوگا آپ قانونی شک کونسی استعمال کریں گے یہ تو باد کی بات ہے کہ وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کچھ وہ سبائی حکومت کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو کہتے ہیں وہ ان کی بات مانتی ہے یا نہیں پر فیلحال جو صورتحال ہو گئی ہے ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی جو ہے ریالیٹی آن دے گراؤنڈ کیا ہے ریالیٹی آن دے گراؤنڈ ہے کہ یہ سارے جو ہے فیصلے فوج کر رہی ہے سر ریالیٹی آن دے گراؤنڈ نی جرک نہیں ہے یہ تو آپ کی انٹرپیٹیشن ہو سکتی ہے آپ کی نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ مفروضہ کر رہے ہیں کہ فوج کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے ان کا انٹیلیجنس بیسٹ ڈیٹا نیٹورک کچھ بھی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتوار کو لاہور میں ایک گھنانا قسم کا انسیڈنٹ ہوا اور اسی رات فوج نے یہ کام شروع کر دیا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے فوج جو ہے اخباری اطلاعات آئی ہیں مسلسل کہیں عرصے سے آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں بھی آپریشن ہونا چاہیے اور یہ ایک تاثر تھا کہ یہ جو فوج کی ڈیمانڈ ہے کہ جہاں پہ باقی ہو رہا ہے پنجاب میں ہونا چاہیے وہ لا تو لال سے کام لے رہی ہے اس میں اب ان کے پاس چیز وہ تیار سب کچھ جیسے آرمی پبلک سکول کا ہوا تھا فوج چاہتی تھی آپریشن ہو آپریشن شروع ہو گیا تھا آئیں بائیں شائع کر رہے تھے سیاستدان آمی آپریشن ہوا تو سب کچھ دماغ جو ہیں کونسنٹریٹ ہو گئے یہاں بھی ایک چیز پتا ہے یہ مدرسے ہیں یہ ان کا جو ہے جو ان کے سرکلز ہیں یہ ان کا ٹیرر نیٹورک ہے یہاں پہ کاروائی ہونی چاہیے پروینشل گارنمنٹ نہیں کر رہی ہے پچھلے ایک سال سے پچھلے ایک سال سے ان کو فوجی زرائے جو ہیں فوجی قیادت جو ہے وہ آفر کر رہی ہے کہ ہم ایک جوائنٹ آپریشن کرتے ہیں جس میں پولیس بھی ہوگی جس میں سی ٹی ڈی بھی ہوگی آئی ایس آئی والوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہوں گی اور انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کریں گے وہ آفر لگتا ہے کہ شاید اتوار کو ویڈراؤ کر لی گئی کیونکہ پچھلے ایک سال سے نہ چیف منسل صاحب اور نہ پرائیم منسل صاحب اس جوائنٹ آپریشن میں صرف آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس دن جو ہوا لاہور میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جو لاہور شہر کو ہلا دیتا ہے حکومت ہمیں وہاں کوئی نظر نہیں آتی گلشن اقبال پاک تک بھی وہاں پہ بھی فوجی جوان نظر آ جاتے ہیں ٹی وی سکرینز پہ یہاں پہ یہ جو ہے وہ چیلم والے کے بعد جو ہے مسئلہ اور یہاں ڈی چوک پہ آ کے لوگ اوکیپائے ہو جاتے ہیں یہاں بھی آپ کو حکومت نظر نہیں آتی اور نو بجے مجبوراں فیڈرل گورنٹ کو فوج کی مدد طلب کرنی پڑی تو اس دن پھر جو فوج نے فیصلے کی اپنی سوال بھی مدد طلب کرنی پڑی یہاں پہ حکومت نے مدد طلب نہیں کیا یہاں پہ لیکن انہوں نے وہ کر دیا لیکن صرف آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پرگرام میں جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کی تھی کہ آپریشن شروع کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری فوج نے روٹ میپ تو تیار کر رکھا تھا لیکن ہماری سبائی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں آگے نہیں آ رہی تھی صرف دیکھیں نا کچھ ہو نہیں رہا تھا انہوں نے چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں حیاسب آج کل کی دنیا میں اگر آپ چیزیں اپنے ہاتھ پر لے رہے ہیں اور آپ کے پاس قانونی جواز نہیں ہے تو وہ لمبے عرصے تک نہیں چل پاتے صرف دیکھیں یہ آپ کی نیڈنگ ہے ہم نے حالت جنگ کلیر نہیں ہوئی ہے قانونی طور پر ہم نے حالت جنگ کلیر نہیں چلیر سارے کہہ رہے ہیں آپ کتنی دیر وہ انتظار کرتے ہیں شام میں انہوں نے کیا کہ انہوں نے کوئی سیکیورٹی کانسل سے جا کے کہا تھا کہ ہم روسی جہازوں کو بلاتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے الیپو بھی انہوں نے قبضہ کر لیا پالمیرا بھی انہوں نے کر لیا انہوں نے جنگ کا جو ہے کانسل وہ بدل دیا اب یہ جو ہے یہاں پہ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے جس پہ دیکھنا چاہیے لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز ہو گئی ہے جو اس دن ایکشنز لیے تھے فوج نے لیے تھے قانونی جواز کے بغیر ہو گئی ہے حقیقتاً زمینی حقیقت ہی ہے کہ یہ آپریشن ہو گیا ہے صرف میرا خدشہ صرف یہی ہے کہ اگر اس کو آپ نے تھوس قسم کا آپریشن بنانا ہے اور لوجیکل انڈ تک لے کے جانا ہے تو آج کل کی دنیا میں قانونی جواز کے بغیر ایسے آپریشن ہمارے سیاست دان دیکھ رہے ہیں ان کو یہ اقدام لینا چاہیے تھا ان کو اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی قانونی ان کی ہے کوئی اپروچ ہے یا ان کو کرنا چاہیے تھا تو ان کو انیشیٹیف لینا چاہیے تھا ہم سانے برداشت کرتے رہیں گے کل جو موڈل کیا ہوگا کراچی موڈل ہو رہا ہے آپ کہاں سے یہ اس موڈل کے پیچھے آپ وہ پڑ گئے ہیں کراچی میں تو وہاں پہ بہت عرصہ پہلے سے صوبائی حکومت نے کہا تھا کہ ہم سے حالات نہیں ہو رہے یہاں پہ وہ نہیں ہو رہا تو یہ آج کی صورت آہل ہے کل کیا ہوتا ہے آپریشن جاری رہتا ہے نہیں رہتا وہ کل کی بارت ہے کے بغیر بھی یہ کام جاری رہے گا سب بھی ڈو نوٹ نو ہمیں نہیں پتا کہ گورنمنٹ اور آرمی کے بیچ میں کوارڈینیشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہمیں نہیں پتا کہ یہ جو رپچر دکھائی دیتا ہے یہ ایسا ہی رہتا ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے بیسے آپ کو گراؤن ریالیٹی کیا لگ رہی کیا واقعی فوج اور ہماری حکومت ایک پیچ پر ہے آپ دیکھ لیں جو پرسوں کا جو سارے بیانات ہیں جو آسیم سلیم باجوا کے ہیں اس میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ کا کوئی ذکر تک ہے میٹنگ بار بار پہ وہ بلا لیتے تھے لیکن کوئی ایسی ہوئی جو تھا کہ آپریشن ہم جو پہلی چیز تھی کہ میٹنگ جی ایچ کیو میں ہوتی ہے ہائی پاورٹ میٹنگ ہوتی ہے جس پہ اعلان کر دیا جاتا ہے جنرل باجوا کے ٹویٹ کے ذریعے کہ آپریشن کا حکم دے دیا گیا ہے کہ آپ ایکشن لیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا موڈل نہیں ہے نہیں ہے موڈل لیکن یہ چیز ایک ہو گئی ہے this is the new reality کہنا یہ ہے کہ اس کو تھوس قسم کا آپریشن بنانے کیلئے آج کل کی دنیا میں اگر قانون سر یہ پرائم منشل صاحب کی جو تقریر تھی وہ میرے لئے بڑی ریویلنگ تھی وہ میں سننے کے بعد میری بہت ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہو گئیں اور مجھے اب لگنے لگا کہ جو حکومتی دھانچہ ہے اس کا جو طریقہ کار ہے حکمرانی کا وہ بڑا کلیر ہو گیا ہمیشہ بات کرتے ہیں آردے آن ون پیج یا نہیں مجھے لگ رہا تھا کہ فوج ہماری اسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت مکمل طور پر ایک پیج میں ہیں ایک خوبصورت قسم کا آرینجمنٹ دونوں میں ہو گیا ہے اسکری قیادت کے ذمہ واری یہ لگا دی گئی ہے کہ آپ نے سرحدوں کو سنبھالنا ہے چاہے وہ افغانستان کی سرحد ہو ایران کی ہو یا انڈیا کی ہو دوسری ان کی رسپانسیبیلیٹی یہ ہے کہ سٹیٹ رٹ جو ہے ریاست کی جو رٹ ہے وہ بھی آپ نے ہی قائم کرنی ہے وہ ہماری رسپانسیبیلیٹی میں نہیں آتا جو دہشتگردوں سے آپ نے لڑنا ہے وہ بھی آپ نے لڑنا ہے وہ ہماری رسپانسیبیلیٹی میں نہیں آتا دوسری طرف جو اسکری قیادت ہے اسکری جو ہماری سیول قیادت ہے سیاسی قیادت ہے وہ کہتے ہیں کہ معیشت کو ہم نے سمالنا ہے لوند ہم لیں گے میگا پروجیکٹس ہم کریں گے اور بیروکریسی میں ٹرانسفر وغیرہ ہم کریں گے یہ تو آئیڈیل ایرینجمنٹ ہو گیا ہے دونوں طاقتوں کے درمیان میں اب نہ یہ ان کے کام میں انٹرفیر کر رہے ہیں اور نہ وہ ان کے کام میں انٹرفیر کر رہے ہیں اب میں اس کا میں کیا تبصرہ میں کر سکتا ہوں میں صرف یہ یہ میں آپ سے ازارج کر سکتا ہوں کہ پرائیم منسل صاحب کیا اپنے تقریر دیکھی تھی جس طریقے سے وہ انا کر رہے تھے ہوایاں ان کی چھٹ رہی تھی فلیٹ سی تقریر تھی نئی کچھ بات تھی نہیں اگر آپ اسے خوبصورت انینجمنٹ کہتے ہیں چلے نئی کوئی بات نہیں تھی پوری دنیا نے وزیراعظم سب کا خطاب دیکھا لیکن دہشتگردی سے اگر نبردازمہ ہونا ہے تو ہماری فوج جو وہ فرنٹ لائن پر تو کام کری لیکن ہماری جو ہماری سیول گورنمنٹ ہے اس کو بھی سامنے آ کر جو ہے وہ مل کر ساتھ حکمت حملی بنانی ہوگی ناظرین بریک لیں گے بریک کے بعد بات کریں گے اسلام آباد کی تین دن سے یہاں پر دھڑنا جاری ہے اور اب سیچویشن یہ ہے کہ آٹھ بجے تا کہ ڈی چوک کو خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے پروگرام میں آپ کو ایک بار پر خوش آمدیت کہیں گے آیا صاحب ہم بات کر رہے ہیں مجھے غالب صاحب کا شیر یاد آ رہا ہے کہ ہوتا ہے شبہ روز تماشاں میرے آگے اسلام آباد میں تین دن سے ہم یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں چہلن تھا ریڈ زون تک کیسے یہ لوگ پہنچ گئے پولس انتظامیہ ناکام پاکستان کا کیپٹل اوکیپائیڈ کیا ہے یہ ساتھ دیکھیں نا یہاں پہ لکی رانی سرکس لگاؤ بی چوک پہ پھر تو ہے ٹھیک ہے تماشاں لگاؤ اب یہ تو دیکھئے کیسی چیز ہے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اتوار والے دن وہاں پہ لاہور میں دماغہ ہوتا ہے یہاں پہ وہ لاکت بھاگ میں ہوتا ہے پھر یہاں پہ ایسے پتا چلتا ہے جیسے کوئی معاملات کو دیکھنے کے لئے کوئی ہے ہی نہیں نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی اور ہے آپ ان کی فرس دیکھیں اسلام آباد انتظامیہ کی کتنی ہے لمبی چوڑی ہے کمیشنر سے لے کے پتہ نہیں کہاں تک اور پولیس کی لمبی چوڑی ہے اوپر سے ہمارے وہ وزیر داخلہ صاحب ہیں جو ہمیشہ نظر آتے ہیں پجابہ اس میں آتے ہیں خاص طور پر اتوار کو ڈاکٹ صاحب یہ ضرور وہ کرتے ہیں پریس کانفرنس ایک وہ کرتے ہیں اس اتوار کو بلکل کہیں نظر نہیں آ رہے تھے بلکل وہ ڈھوننے کو نہیں مل رہے تھے اور آج آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا وزیر داخلہ نے اسلام آباد انتظامیہ کی سرزنش کر دی ہے وزیر آزم جو ہیں انہوں نے بہت جھاڑ پلائی ہے بہت ناخش ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا اب یہ ہو رہا ہے ڈیڈلائن دی ہے دعا کریں ڈاکٹ صاحب کہ یہ خوش اسلوبی سے ہو جائے اس میں کوئی گربر نہ ہو اس میں کوئی کیسولٹیز نہ ہو کوئی ایسی چیز نہ ہو خیاس صاحب ان کے پاس چالیس دن تھے ان کو پتا تھا کہ what is coming چاہے وہ پنجاب حکومت ہو یا وہ وفاقی حکومت ہو چلم ہونے چلا تھا everyone new کہ this is going to happen اور اس کے باوجود ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں تھی اب یہ دو ڈھائی ہزار لوگ جتنے بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ میرا جانا مشکل ہے یہاں پہ جب یہ لوگ نہیں تھے اس پوائنٹ تک پہنچنا میرا جانا مشکل ہوتا تھا میرے تین جگہ پہ آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتے تھے اور پھر پوچھا جاتا تھا کہ آپ اس سمت میں کیوں جا رہے ہیں یہ سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہزاروں لوگ لیاقت باگ سے نکلتے ہوئے یہاں تک پہنچ کیسے گئے ان کو کوئی لے کے آیا ہے یہ حکومت کی کسی مرزی سے یہاں پہنچے ہیں مرزی دیکھیں لگی لپٹی کے بغیر یہ ٹوٹل ان کی نالائکی اور فیلیر اور انکومپٹنس ہے یہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے اس میں اسلام آباد کی انتظامیہ آتی ہے اور اس میں پنجاب گورنمنٹ آتی ہے اور پنجاب کی پولیس فوس جو ساری پنڈی وغیرہ میں ہیں یہ ٹوٹلی ناکام ہوئے ہیں اس میں اور انہوں نے امبارسمنٹ گورنمنٹ کے لیے بنا دی ہے پاکستان کے لیے بنا دی ہے اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بنا دی ہے اور وہ جو آپ تو ماشک ہیں وہ تو ایک مزاق بن گیا ہے پنجاب پولیس حکمرانوں کا تو ہر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے جی حکمرانوں کا کام کرنے کے لیے تیار رہتی ہے یہ جو آپ ہم جب سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں کہ لاہور میں سیکیورٹی تھی یا نہیں ہے جب چیف منسٹر موو کرتے ہیں پرائم منسٹر موو کرتے ہیں وہ سیکیورٹی دیکھنی مطلب وہ دیکھنے سے غرض رکھتی ہے کتنی زیادہ ہوتی ہے ایک ہزار پولیس مند تو روٹ لائن کرتا ہے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی وہ لاہور میں جائیں ان کا جو خاندان ہے جو منسٹرز ہیں ان کے پیچھے آگے پیچھے گاڑی ہوتی ہے عوام کے لیے پچھلی حکومت میں بھی یہی حال تھا پچھلے سے پچھلے ہو وہ جو پرائیویٹ ان کا ریزیڈنس ہے یہ کون سے ملک میں ہے کہ آپ کا ایسٹیٹ ہو اور وہ پبلک ایکسپنس پر ٹیکسپئر ایکسپنس پر آپ جو ہے وہاں پہ ہزار سے زیادہ نفری ہے جو گار کر رہے ہیں میں آپ کی ایک بات سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اختلاف یہ کہ میں اس کو نالائک کیا اور نائل ہی نہیں سمجھ رہی ہوں میں جتنا سمجھ رہی ہوں آپ میری تصیف فرما دی جائے گا اس میں کچھ اور بات بھی ہو سکتی مطلب آپ نے فیضاباد سے آگے جانے کیسے دیا آپ نے اپنے سر سے اتار کے دوسرے سر پر رکھ دیا آپ کو پہلے پولٹیکلی انگیج کرنا چاہیے تھا جیسے ڈاک صاحب نے کہا کہ چالیس دن آپ کے پاس تھے اگر نہیں تھا اسی وقت آپ نے کوئی اگریسیو سٹپ لینا چاہیے تھا اب آپ مذاکرات کریں دس مطالبات آپ کیسے مانیں گے ان کے کبھی حکومت اس کو نہیں مانیں گی وہ ایسے مطالبات ہیں کہ ان کو سیریسلی لیا ہی نہیں جا سکتا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں پر آپ یہ چلیں ان کی نالائکی نہیں تو ان کی لیاقت کا پیمانہ آپ دیکھ رہے ہیں شادیاں کہہ رہی ہیں کہ کوئی سازش ہے انہوں نے کہا یہ جو آرگنائزرز تھے اور جو ان کے وہ لیڈران تھے انہوں نے کہا کہ ہم پورا من رہیں گے پولیس اور انتظامیہ نے کہا کیونکہ جو ان کا جنازہ تھا نمازی جنازہ وہ پورا من رہا تھا تو اس لیے یہ بھی ہوگا تو اس لیے اپنی وہ تمام تر ذمہواری سے بریو ذمہ ہو گئی ایڈمنسٹریشن کبھی ایسے کرتی ہے جب وہ لیاقت بھاگ کے باہر گئے مری روڈ پہ آئے وہاں پہ روکنا چاہیے تھا ان کا اس طرف آنے کا کام ہی نہیں بنتا تھا لیکن وہاں سے لے کے یہ تو پورا محاضی اگر ایک ڈیویجن فوج ہو یا دو تین ڈیویجن ہو تو چودہ سولہ کلومیٹر اچھا بھلا فرنٹ بنتا ہے کمیٹی باگ سے لے کے ڈی چوک تھا آتے آتے گئے اور آپ اندازہ لگائے ہیں اس سے پہلے بارہ کو بھی گئے ہیں بیچ میں وہ کچھ لوگ گئے ہوں گے لیکن وہاں سے ڈی چوک سے یہاں پہ شازیہ چل کے آئے ہیں لوگ ہیلکوپٹرز پہ نہیں آئے پیدل آئے ہیں اور کوئی پلاننگ نہیں تھی کوئی پری امٹیب موو نہیں تھا کوئی کنٹنجنسی پلاننگ نہیں تھی کوئی کنٹرول روم نہیں تھا کہ کوئی ٹی وی سکریننگ نہیں ہو رہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اور آج رات کو پھر ان کو فوج بلانی پڑی آج یہ جو آپریشن ہوگا کل اس کی کریڈٹ ساری گورنمنٹ لے گی ہم یہ ہمیں دعا کرنی چاہئے کہ اس میں زیادہ گرپڑ نہ ہوگی ایک سو بیس میلین ڈالر کا وہ سیف سٹی اسلامباد کا پروجیک جو کیمرہ ساری جگہ بھی کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی وہ لگ گئے ہیں آج یہ آپریشن بھی فوج کے کور کے نیچے ہوگا اور ایف سی اگر یہاں پہ نہ ہو تو مجھ سے آپ کوئی لکھوا لیں اسلامباد پولیس کا بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو یہاں صاف کرا سکیں ان کا ہم نے پہلے ایکسپیرینس دیکھ لیا ہے علامہ تار القادری اور عمران کھان کے دھرنے کے اس میں ایک دو دفعہ انہوں نے use of force کی کوشش کی تھی اس میں صحافیوں کو بھی مار پڑی تھی بہت بے دردی سے کیا تھا لیکن وہ ناکام ہے سیاستدانوں کے سیاسی مفاد میں ہے کہ ایک وہ professional police service رکھیں اور انحصار نہ کرے فوج کے اوپر بلکل چھیک پاتے ہیں ماظرت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اسلامباد پولیس کا کیا حال ہوا ہے کس طرح وہ بھاگتے پھر رہے ہیں یہ چار ہلار کی نفری ہے اور بارہ تیرہ نفری جا کرتا ہے اس دن آپ نے motive ایک پولیس کی بات کی چاہیے یا نہیں مطلب پوری پولیس فورس جو پاکستان کے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی جو صحیح professional police force ہے وہ اسلامباد کی انہوں نے تو اس کا کیا بیڑا غرق کر دیا ہے اور یہ ان کے اپنے خیافی مفادات کے خلاف آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دونوں کا بہت شکریہ وقت ختم ہو چکا ہے ناظرین آٹھ بجے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ہم دعا کرتے ہیں امید کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ ابھی اس معاملے کو جو بہتر حکمت عملی کے ساتھ حل کر کوئی وائلویشن نہ ہو شازیہ خان کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان